نمشکار دوستو دو ہزار چوبیس کے لیے انڈیا کا ایک انڈینز کا ایک پریڈکشن کرنے والا ہوں کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا اس ویڈیو میں پولٹیکل بھی رہے گا اکنومی بھی رہے گی تھوڑا مزہ آئے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ مالڈیز اور یہ کیا لکشو دیب کا بھی تھوڑا ایلیمنٹ اس میں شروع میں ڈالوں گا اور ایک لمبا پریڈکشن کرنے کی کوشش کروں گا ہائر آرڈر تھنکنگ رہے گی جو لوگ تھوڑا ہائر آرڈر تھنکنگ کر سکتے ہیں جو ایفیکٹ کے ایفیکٹ کے ایفیکٹ کی بات کر سکتے ہیں اور جو ایمیجیٹ ایموشنز کے بیانڈ سوچ سکتے ہیں ان کے لیے چینل ہے سب کے لیے چینل نہیں ہے پورا ویڈیو دیکھنا بتانا کتنا اگری کرتے ہو اور سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو میرا یہ ہے کہ دوہزار چوبیس ایلیکشنز کے بعد اور یہ تقریباً دوہزار چوبیس میں دیکھنا ابھی آلڈی آپ کو سمٹمز دکھنے شروع ہو گئے ہیں پر دوہزار چوبیس میں ایلیکشنز کے بعد آپ کو زیادہ دکھے گا وہ زیادہ یہ دکھے گا کہ انڈیا ایک وڈیوز کرتا ہوں کھل کے پنگے لے گا دنیا میں یہ کیا مطلب ہوتا ہے انڈیانس اینڈیا ایز ایک کنٹری will behave different and it will surprise us انڈیانس also some of us all of us ٹھیک ہے and اس کا effect بھی ہوگا کیا یہ صحیح ہے گلت ہے اس کی چرچہ میں نہیں رہیں گے کیونکہ جیسے ایک بچہ change ہوتا ہے جیسے family change ہوتی ہے جیسے بیونت change ہوتا ہے تو تھوڑا attitude تو آتا ہے اب وہ بولنا کہ نہیں ایسا رہے گا because some things change country changes ٹھیک ہے وہ change میں ہی ہوگا باکہ ہمیں جو سنا جاتے تھے ہم ان کی سنیں گے نہیں ہم لوگوں کو سنائیں گے basically میں اگر آپ کو بتاؤں تو ہمارے دیش میں ایک پرانت ہے ہریانہ جہاں سے میں آتا ہوں channel بھی گروزی from گروگرام ہے میں ایک particular community سے بھی آتا ہوں community کو میں نہیں زیادہ حلہ کروں گا میں پرانت کے بارے میں بات کروں گا ہریانویس ہریانہ والے آپ کو پتا ہے کیسے ہوتے ہیں ہریانویس ہم سارے چھتیس برادری included لے کے چلتا ہوں میں ٹھیک ہے تو ہماری جو ہریانوی ہوتے ہیں نا جہیں آپ بھی ہوں گے تو بتانا ٹھیک ہے دوہزار چوبیس میں سارے ہندوستانی ہریانوی ہو جائیں گے ٹھیک ہے پچھڑ پاڑ لے میری یہ پچھڑ پاڑ لے میرا attitude ہے نا یہ آئے گا اچھا ہے برا ہے ہونا چاہی نہیں ہونا چاہی وہ بہت ترچہ کا وش ہے it's a complex thing آپ یہ دیکھ رہے ہیں مالڈیز لکشو دیپ میں کیا ہو رہا ہے ارے بیہودہ کام کرا انہیں ہم نے پردان منطری گئے ہم نے بھی کیا چیر دیں گے پور دیں گے ٹویٹر پہ کیوں ہم اتنے ہیں اوپر ہاتھ میں ہم یہ موبائل لے کے بیٹھے ہیں ہم کسی کو چیر پھاڑ سکتے ہیں یہاں تو easy ہے بوم لے کے جانا نہیں جہاز لے کے جانا نہیں بندوق لے کے جانا نہیں گولی خانی نہیں یہاں ہی کرنا ہے تو وہ ایک ٹھیک ہے شکتی ٹھیک ہے اب یہ ہو رہا ہے اب میں پھر اگر ہونا کیا ہے اس پہ چرچہ کر لیتا ہوں شروع میں اس کے تھوڑے ایفیکٹس ہی کر لیتا ہوں موریلیٹی میں نہیں ڈالتا میرا کام جو میں ایس این ایسٹرولوجر ہوں میریٹل کنسلٹنٹ ہوں کبھی بھی موریلیٹی پہ جانا نہیں ہوتا کیونکہ پھر آپ ججمنٹل ہو جاتے ہیں پھر آپ جج بن جاتے ہیں ججمنٹل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ جو possibility ہیں اور جو phenomena ہیں اس کو understanding نہیں کر سکتے بس آپ یہ اچھا ہے ایک حراب ہے کرنا چاہتے ہیں گروہ جی آپ بتاؤ یہ اچھا ہے ایک حراب ہے نہیں بھئی یہ ایک stage ہے یہ جیسے کئی بار بولتے ہیں نیٹینیجر آئے یا جوانی آئی تو بھئی اس stage ہے اب وہ ہے تو اس کو کیا وہ لوگ کی اچھا ہے بڑا ہے تو اب دیش بھی ہمارا میرا دیش بدل رہا ہے تو assert کر رہا ہے assertive بن رہے ہیں بہت بن رہا ہے تو جو آکے یہ امریکہ آکے سنا جاتا تھا کبھی یا بولتا تھا you also the art and I will tell and Europe اور یہ سب وہ already آپ دیکھ رہے ہیں وہ politics politicians تو کری رہے تھے جیشنگر جی تو سنا ہی رہے تھے Ukraine Russia crisis پہ اور یہ سب پہ کہ بھئی یہ تیل تم لیتے ہو تم ہمارے moral science teacher بنو تمہارا جب ہمارے کلیش ہوتا ہے تو تمہیں کوئی بودھر نہیں بکر تب یورپ ہو جاتا ہے you're not bothered تمہارے کچھ ہو رہا ہے کلیش تو we are not bothered وہ politicians سے جنرل پبلک میں آ جائے گی یہ بات تو ہر جگہ ایک ہوتا ہے government to government contact government to government وارتالہ ایک ہوتا ہے public to public of those days اب وہاں مالڈیوز کی public hero بن رہی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اچھا تو لیلی پوٹ این گولیوٹ ٹریولز والا مطلب وہ تو بتائے گا ہم بتائے ہم نہیں آئیں گے وہ الگ بات ہے کہ ہم وہاں نہیں آئیں گے تو چائنیز وہاں چلے جائیں گے اور شاید ان کو فرق نہیں پڑے گا ہم کہیں گے سانو کی ہمیں بھی فرق نہیں پڑتا ہم لکشو دیپ میں کر دیں گے انڈیا میں کیا بیچیز کی کمی ہے ہمارے پاس گوہ ہے ہمارے پاس انڈیمان ہے ہیوک آئیلینڈز ہیں اور بھی کھیں گے بیچ ہے دیکھو ہمارے دیش کو کسی کو بلیک میل کرنا اتنا آسان نہیں ہے ہمارے ہاں سب کھانا اکتا ہے ہمارے پاس پہاڑ ہیں جنگل ہیں ریگستان ہیں سمندر ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس بہت پیارا اپنا ایسٹن والا ہے میگھالے وہ سب بیوٹی اور وہ سب آ رہی ہے اپنے پاس سب کچھ ہے کیا آنکھیں دکھانی چاہیے میں بھی دکھانی بھی چاہیے بکوز یہ ڈپلومیسی کی چیزیں ہیں بہت کمپلیکیٹڈ ہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے میں اگر بہت چرچہ ہو جائے یہ ہو نہیں ہے میرا پریڈکشن ہے اس سے کیا کیا ایفیکٹ پڑے گا بھائی اس سے جو ہمارے نری بھائی لوگ بیٹھے ہیں ان کی لئے بھی تکلی تکلیفیں ہوں گے انڈیا میں بیٹھ کے بہت آسان ہے مولانا کینیڈا ٹرودو یہ ارے وہاں جو انڈین بیٹھا ہے اس کی لائف میں تو فرق پڑے گا تم یا انڈیا میں بیٹھے کے تو ہم ہیرو بن سکتے ہیں چپپن انچ کر لو کیا ورک پڑتا ہے تمہیں گڑگامے میں آگے کون پریشان کر رہا ہے کینیڈا والا ٹھیک ہے یا تمہیں میڈل ایشٹ والا یا کچھ ابھی بائیس جنوری کو بھی بھووے کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی ایفیکٹ ہے کیا ہونا چاہیے بھووے افکوس ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیا دیش سیلیبریشن ہونی چاہیے افکوس ہونی چاہیے کیا دوباراتی والی بننی چاہیے خامنی چاہیے لیکن اس کا جو ہم جیسے دکھا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں حرکتیں کر رہے ہیں وہ اس سے دنیا چڑے گی دنیا میں الگ الگ چڑے گے لوگ اور اس چڑ کا خہینا خہی کھامی آجا بھوکتنا پڑ سکتا ہے تو ہمیں ایز ایک کنٹری تیار بھی ہونا چاہیے اور ہم تیار ہو بھی رہے ہیں مینیفیکچرنگ آرہی ہے ایٹ ایوی نے گریٹر کسٹ تمہیں اگر چائنا پسند نہیں آتا تو یہاں پیسے زیادہ دینے شروع کر دو یہ بولنا چائنی چیچی ہم تمہارا مال لے سب مال لیتے ہیں اپنا raw material دیتے ہیں ان کا مال لیتے ہیں سمی کنٹرکٹر لیتے ہیں لوگوں تو جانکاری نہیں کہاں کیا ہے ابھی لکشو دیپ میں اتنی فورتہ نکل رہی ہے بولیوڈ سیلیبریٹیز ہے مالڈیوز کی فوٹو دکھا کے بولتے ہیں کہ this is لکشو دیپ go aero پھوپ پہ مالڈیوز کی پوٹو لے کے بیٹھا ہے اب تک تو سارے کے سارے انسٹاگراموں پہ اس آلے سیلیبریٹی جو ایک دب میں ایسے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ماما ٹیون چینجز بہار اتماتہ کی جائے اور اچھی بات ہے اپنے دیش کی کرنا لیکن یہ تمہیں لکشو دیپ کی در ہے میں پہ پتا نہیں ہے تمہیں مالڈیوز تو تم درود دھکے کھانے جائے کرتے ٹھیک ہے اور وہاں ساری فوٹوگرام تمہارے انسٹاگرام کی اٹھا کے دیکھے تو آدھی مالڈیوز کی ہیں تو تھوڑا سا مطلب دیکھ لو مطلب سمجھ لو کہ ہاں کرنا ہے تھوڑا دیکھ جیسے کہتے ہیں گھر میں کوئی بڑے بڑے ہوتے ہیں تو کچھ بات ہوتی ہے کہ وہ ینگسٹر ہوتا ہے ہر جگہ لڑنے کو تیارا تو کوئی آدمی بولتا ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے تھوڑا شانتی بھی رکھ لیں آرام سے کر لیں آرام سے نبٹ لیں گے اتنا حلہ کیوں مچا رہا ہے سب کو دشمن کی بڑے کیونکہ آپ یہ دیکھو انڈیا کے آس پاس دیکھو بنگلہ دیشی کیا بہت پرو انڈینز ہیں آپ ہاں ہیں نامے جواب تو پاکستان کا تو حال ہمیں پتائیے شری لنکا کا ہم نے دیکھو گورمنٹ جمعوار ہے گورمنٹ اپنا کام کرتی ہے کہ بھی ہم ایڈ دے دیں گے ان کا کھلاپس ہو رہا ہے نیپال آپ بتاؤ کیا حال ہے نیپال کا انڈیا کے طرف کتنا رجان ہے جو بھی آپ کی جی کے بھی کچھ پارٹی سپیٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں نیپال کا کیا حال ہے پاکستان کا آپ کو پتا چائنا کا آپ کو پتا ہی ہے باقی جگہ بھی ہم یورپ میں بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیا ایفریقا والوں کو دوست بنایا جائے کیونکہ اب اس سے یہ سوچنا کہ کوئی بڑی چیز تو نہیں کھیل کھیل نا چاہ رہے ہیں ہم انڈیاں کہ ایسا تو نہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کو آگ دکھا کے چائنا کے ساتھ دوست ہو جائیں کیا یہ پوسیبل ہے چائنا انڈیا سے کیوں چڑتا ہے اس پہ ایک الگ ویڈیو ملے گا ایسے کنٹری کیوں چڑتا ہے اس پہ آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو میں بتا دوں گا بڑی اچھی انیلیسی سرال انیلیسی بالکل نورمل والی جیسے گھر کے اندر لوگ سمجھ جاتے ہیں بات وہ بھی میں بنا دوں گا تو چائنا دیکھتا ہے کہ یو اس کے ساتھ کارڈ وارڈ کھیلے گا پر یہ تو یو اس کو بھی بتا رہا ہے تو کیا وہ وہاں تھوڑا لمبا شانس لے گا کیا انڈیا چائنا مل کے اپنا اپنا ہندی جی نہیں بھائی بھائی کر سکتے ہیں کہ بھی یا ایکچول میں مطلب بیس پرسنٹ ہم ہیں اٹھارہ بیس ہوں ہیں چالیس پرسنٹ آبادی ہماری ہے اور پھیلے ہوئے ہیں پھر چائنا کو بھی لوگ لائک نہیں کرتے پر چائنا کے بھی ناکام بھی نہیں چلتا باتوں کا تو چائنا کو بھی پتا ہے میرے کو لائک نہیں کرتے اور پھر بھی وہ اپنے حرکتوں سے باز نہیں آتا جو بھی اس کی حرکتیں ہیں اب انڈینز اور انڈیا کا جو ہو رہا ہے کس وجہ سے کیا ہو رہا ہے انڈیا کہاں اسرٹ کر رہا ہے انڈیا جہاں بھی اپنی رائٹس اسرٹ کر رہا ہے ایسے انڈیپینڈنٹ انڈیا کا ایسا حال ہو رہا ہے اب جیسے کیونکہ میں میرٹل کنسلٹنٹ ہوں اس کے اگزامپل کے منا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ ہوگا نہیں ایک انڈیا انڈیا کا بھی جو حال ہے وہ اس طرف ہو رہا ہے جیسے ایک وہ لڑکا نہیں ہے چوتیس پیتیس سال کا ہو گیا دس سال شادی کے ہو گیا وہ ماں بھی کلیش کرتی ہے بہو بھی کرتی ہے پتہ ایٹ سم پوئنٹ و ٹائم وہ اسرٹ کرتا ہے چھتیس سال میں سائٹن کا ویکننگ جب ہوتی ہے انسان کو تھوڑی اکل آتی ہے چھتیس سال کے عمر میں وہ کہتا ہے ماں بھی کلیشی ہے بی بی بھی کلیشی ہے تو میں بتاؤں گا کیا ہوگا میں تُو بھی شاند تُو بھی شاند تو سڈنی دونوں پارٹیوں کو لگتا رہے ابھی تک تو تُو مطلب سنتا تھا ہماری باتیں اب کیا ہو رہا ہے تو انڈیا will go through this as a country we will go through this تو میرا جو اپنے fellow countrymen ہیں ان کو بتانا ہے کہ this is what it is going to be تو تھوڑی کمر وہ کہتے ہیں موسم بگڑنے والا ہے وہ سیٹ بیلٹ باد لیں as a country تھوڑا ہمیں دیکھنا پڑے گا ہاں ٹھیک ہے یار اب 75 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں and آپ assert کرنے کا time آ رہا ہے تو کہاں پیسے ڈالنے ہیں نہیں ڈالنے ہیں آپ دیکھو انڈیا میں real estate جو آپ پوری اور NRI بہت پیسہ ڈال رہا ہے اس کا ایک بڑا قارن ہے NRI کو بھی feeling آ رہی ہے اگر آپ یہ NRI ہیں اور میرا ویڈیو سن رہے ہیں کیا آپ جس بھی دیش میں بیٹھے ہیں کیونکہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ہم تو ستی پیسی ہے ہم تو سب جاگتے ہیں جب ٹوٹر پر آ جاتا ہے کیا ہوا یہ مولڈی اس سے پہلے youtube پہ بہت چل رہا ہے کہ کوریانز ہیں اپنے ساؤتھ کوریانز یہ بڑے ریسیسٹ ہیں انڈیانز کو وہاں نہیں جانے دیتے ایسی کچھ لکھ دیتے یہاں نہیں آوگے اچھا یہ ابھی تک نہیں پتا تھا ابھی تو ہم ان کے K-Dramas دیکھ دیکھ خوش ہوتے تھے اور یہ کیا رومانٹک ہے ہر گھروں میں جاؤ یہ نیٹ فلکس پہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے ساری لیڈیز چائنہ اور اس میں Korean کمپنی ہوگی اور بنائے شاید یہ چائنہ کے انگریڈنٹس ہو چودری بننے سے پہلے دیکھنا تو پڑے گا کہ میں اس کا فون نہیں لیتا پنگے تم سب سے لے لے پھر لینا تمہیں پڑے گا تو تھوڑا سا mentally ready ہو جاؤ جہاں تک میں سمجھانا سمجھنا چاہتا ہوں مو سے خراب بننا کبھی اکل مندی نہیں کرنا جو کرو ٹھیک میں پھوڑ دوں گا پھار دوں گا یہ کر دوں گا دیکھ جائے گی کسی کا اور پشڑے کے اندر گھوش جانا یہ تھوڑا سا ہریانوی والا character آرہا ہے میں خود ہریانا ہوں مجھے بہت پر پرانت ہے خود یہاں رہنے والا ہوں لیکن کچھ چیزوں میں جیسے بولا جاتا ہے کسی کو بتا رہا پڑے گا مزا بھی ہے اس میں یہ attitude sometimes it works میری پچھر پڑھ لے کر لے کر لے دو whatever you want دیکھ جائے گی گیتہ کا پورا کرو پل کی اچھا مت کرو اور وہ بہت اور بھی کچھ سکھا گیا بٹ اس کو ہریانا والوں نے ایک کی لائن میں سکھ دیکھ جائے گی پر دیکھ جائے گی that's what I want to say to the country mentally physically emotionally اب آپ یہاں سے یہ حرکتیں ہوں گی جو میں بتا رہا ہوں اب آپ یہاں سے پلان کر رہے کہ میں بچے کو بھیجوں گا ہائر ایڈیوکیشن کے لئے فلانا جگہ تو بھئیہ پھر آپ دیکھ لو نا ہم تو تمدار ہی انڈیا میں تو سب کچھ بڑی ہے یہاں کلیش ہوگا کلیش تو وہ فیس کر رہے رہے یہاں سے تو تم بول دو کہ آپ مجھے بتاؤ جو مالڈیز میں انڈیا کام کر رہے ہیں وہاں کے لوکل لوگوں کے نیچے ان کی کچھ تکلی بڑی ہوگی یا گھٹی ہوگی خود سوچ لو آپ مالڈیز کا تو یہاں کوئی کام نہیں کر رہا ہم ایز ہی ہم جائیں گے بھار ہمارے آپ کو پتہ ہے اب وہ کرنے کے بات اسرائیل کے ساتھ چلو اب سمبند مدھور ہیں ہمارے اچھی بات ہے لیکن باقی جگہ کھین نہ موسم بگڑنے والا ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ وہاں ہو تو کیا ہو رہا ہے ریل اسٹیٹ کا ڈائریکٹ بیرنگ ہے ایکنو ایکنومی میں اور بھی بتاؤں گا ایک یہ چیز سے اگر اور تھوڑی higher order thinking کریں تو یہ opposition بھی clean board ہو جانے والی ہے کیونکہ جب یہ سب چیزیں پنگے بھار لوگ تو پھر everybody will rally behind the leader کیونکہ اب کیا رکھ ہے پیتا جی نے گھر کا کہیں پڑوسیوں سے ہو ہو سکتے گھر کے اوپر ہی وہ ہے تو ایک side effect دیکھو تو Indians آ جائیں گے جو ہمارا رونا رہتا ہے جو ہم آ چرچہ کرتے تو اب سب کو ایک آنا پڑے گا کیونکہ جب تمہارا passport Republic of India ہوگا تو یہ نہیں پوچھے گا تیری personal opinion کیا ہے کونسی Indian ہوں تو تمہیں as a prism of India دیکھا جائے گا تو جب بھی prism of India دیکھا جائے گا تو first thing ہوگے کہ Indians تو تھوڑے ایک سے ہو سے والے ہوتے filter کر دیتا ہوں کہ تم مت آؤ میرے پاس برا لکھو گے تو برا بھی سننا پڑے گا دیکھنا پڑے گا but contribute کرو جو میں نے یہ topic چھیڑھا ہے discuss کرو because یہ news channels میں buddhi jiviyo میں discuss کا سنا چیئے اس کو صحی خراب میں نہیں ڈال سکتے یہ ہوگا جیسے میں نے بتایا یہ ہوگا جب تمہارا جب وہ والی بات ہوتی نا کہ پرانے موویز میں دیکھ لو یا ہمارے ہریانہ میں دیکھ اچھا اس کا بھی بیونت ہو گیا اس کا بھی مو کھولن لاگ گیا یہ تو اسے تھے اسے ہوگئے تو سپرائز ورل لیول پہ بھی ہوتا ہے وہ یہ سب ہم نے کاسٹ کمیونیٹی ان سب میں ہوتے دیکھا ہے اپنے پریوار لیول پہ محلے لیول پہ رشتہ دار لیول پہ رشتہ داری میں ہوتا نا ایک پہلے ٹھیک نہیں تھا بڑا ہو گیا تو دیکھی جائے گی پر دیکھی جائے گی کے لئے پریپیر ہونا پڑتا ہے اس کے لئے کیونکہ ہمارے کنٹری میں ویروضہ باز ہے بول کچھ رہے ہیں وہاں پہ پاکستان پاکستان بولتے ہیں یہاں پہ تمہارے ویرات کولی کرکیٹر گلے لگ رہے ہیں تمہارے سنگرز آ رہے ہیں تو وہ فوجی بھائی چارہ بھائی چارہ بھائی چارہ بھائی چارہ بھائی چارہ بردر ہوت نیشن ہوت اور سیٹیزن کنٹری لاؤ پیٹریوٹیزم وہ چیز ہوگی بہت اس میں سمجھداری بھی کھینہ چاہیے گورنمنٹ کا بھی رول چاہیے بڑے بجرگ بھی چاہیے اور خود اپنی کومن سنس بھی چاہیے کریں گے یہاں تو اب یہ انیمپلائمنٹ ہے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا تو اب وہ بھی آگیا اور وہ آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے زیادہ مہنتی ہے زیادہ اس کا کولیفیکیشن ہے اور پیسہ بھی ہے تو پھر اس کو سب کو انوائٹ کر لو جو بھی چار پانچ کروڑ جا رکھیں واپس آ جائیں کیا لوڈ نہیں پڑے گا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ ایسا کر کے پانچ کروڑ اور پھیل جائیں برازیل تک چلے جائیں اور وہاں سے ہم خوب پیسے کمائیں اور انڈیا کو بھیجیں اور انڈیا کو طاقت بنائیں یا ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ایک چھوٹے دیش کے چھوٹے سے نیتا نے کچھ بکواس کر دی تو ان کو سسپنڈ بھی کر دیا گیا ان کو تھوڑا سا بھے بھی لگا کہ سب کینسلیشن ہو گیا تو اس تک کو کتنا لے جائیں ماب لنچنگ ٹائپ منڈ سیٹ ہونا ہونا چاہے کہ نس تو نابو ہمارے دیش کو تو سب بولیں گے کیسے عجیب سے ہو گئے کیا ہیں یہ لڑک ٹوٹر وارئیرز ٹوٹ پہ لڑنا اور شوشل میڈیا پہ لڑنا اور بندوق اور جہاد سے لڑنا اور پیسے سے اور اکنومی سے لڑنا اور انفلیونس سے لڑنا یہ الگ الگ ہیں کیونکہ اس میں ہارڈ ورک نہیں لگتا شوشل میڈیا پہ کوئی آکے کچھ لکھ جائے کوئی آکے کچھ بول دے ہم تو ایسے کر دیں گے پتا ہے ہم ایسے اور وہ خود ہی ہم سن سن کے بڑا انجوائی کرتے ہیں پر ہو سکتا ہے باقی کنٹری جو ورلڈ جب وہ دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن آتی ہے یا کوئی سمجھ لیتا ہے باقی لینگوژیز ایسا تھو باقی کسی کو ہنڈی نہیں آتی ہوگی کوئی ہنڈی میں کچھ بول رہا ہے ٹرانسلیٹرز تو ہر جگہ بیٹھے ہیں اور اے آئی سے سب سورٹ فیر آ رکھیں وہ پڑھیں گے دیکھیں گے تو کیا گئیں گے یہیں معچنے سے ہنڈی کیونکہ یہاں جیسے ہریانہ میں جو بھی میری انفلوینس ہے چھوٹی موٹی یہاں کے بچوں کو میں کیا گائیڈ کرتا ہوں ایک ورڈ ہے معچنہ ہریانہ میں یا مت معچا کرو ڈیزر what you want to have in life you should actually deserve if you get what you actually don't deserve to اس کو معچنہ بولتے ہیں what you deserve then you don't have to be too proud of it because you deserve it وہ بیسی کچھ مل گیا کہیں تو پھر معچنہ ہو جاتا ہے معچنہ کیا ہوتا ہے کلے بگگے گڈی لے لی گڈی لینے لائک نہیں چلانے لائک ہو نہ تمہارے رسومنسیبیلیٹی پھر وہ بگگے پھر گھوم کے بیس سال میں گھوم برباد رہے تو ختم ہو گیا تو I'm not saying ہریانہ میں سب ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہر جگہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے کنٹری لیول پر گائیڈ کرنا ہے کہ یہ مت اتنا وہ کرو بی بی وی ایسے اسرائیل بھی ہے کچھ باقی لوگ بھی ہیں جو ایسے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا ان کو فالو کر لو کچھ اور شہنوں کو فالو کر لو کی جب پیسہ آجاتا تو کیسے بھی کرنا پڑتا جب تھوڑی طاقت آجاتی جب ورلڈ میں مو اٹھا آجاتی گیارت آجاتی تو ایک assertive پنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے being rude دونو چیز میں فرق ہے یہ انگلیش کے دو words کو if you people will be able to distinguish because of course I can't get everything in hindi also because I presume ki I want that's why I say some words will be like this ki samjhana mushkil lot hai there are two words of English ہمارا culture ہے vishwa guru بنے تھے ہم کبھی بننا چاہتے ہیں acclaim کرتے یا اس پاتھ پہ جانا چاہتے جب guru بنتا آدمی guru tattwa بنتا تو rudeness پہ can't even بن سکتا اندر سے dum ہونا چاہیے you deserve that gyan and you behave like that and اگر کوئی کچھ بیہودہ کچھ بول دے تو kid gloves بولتے ہیں اس سے treat کیا جا سکتا اگر بچہ کچھ اٹھ کو بچہ کچھ ایسا بول دے بڑے کو ہسنا چاہیے اس کو اٹھا کے لٹھ لے کے نہیں پہنچ جانا چاہیے پہلے تو ہسنا چاہیے کوئی نہیں چل گلتی ہوگی ایسا تھوڑا تھوڑا کرو تھوڑا گرم کرو پھر پانی ڈال دو پھر پانی ڈال دو ہمارے دیش واسنیوں کو شہنہ بننا ہے سارے شہنے نہیں بن سکتے مجھے پتا ہے بہت کچھ کو بننا ہے تو اگر ٹوٹس کسی طرح کے جاتے ہیں تو کسی اور طرح کے بھی جا سکتے بولیوڈ تو ہر جگہ یہ کچھ بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے دیش بکتی لینے پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے آ جائیں گے تو میں اس کی پکچر دیکھ لوں گا ان کو کوئی بتانے والا ہے تمہارے یہ ٹوئٹ دیکھ دیکھنے نہیں آئیں گے تمہاری پکچر دیکھنے آئیں گے پکچر دیکھنے لائک انفلوینس اور سیلیبریٹی اس پہ تو تم کک بولتے نہیں کبھی یہ easy way روٹ ہو جاتا ہے کوئی بول دے گا جس کا خود کا لڑکا گولی کھانے کے لئے نہیں کھڑا ہے خود کا چھوڑا یا چھوڑی آج کل لڑ دیں گے مار دیں گے چیر دیں گے پھاڑ دیں گے نش تو آسان ہے نہیں بولتے اور میں کوئی ادھرنگ نہیں کر رہا کہ میں شہینا آریان 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 نہیں ایسا نہیں جس پریوار سے کوئی شہید ہوتا ہے اس پریوار کو درد پتا چلتا ہے باقی تو ہیٹ کرنا بہت آسان ہے بیٹے بیٹے کسی بھی جگہ بین ایموشن کسی بیری پنگے لے لے have the pride be strong be assertive is my message if you like this message please subscribe to the channel we will discuss such good topics and please share it with your friends so that better sanity and thought process comes to shane desh ki tarah baat karo intelligent desh ki tarah baat karo یہ sab chichoura pan وہ nije that's why I say this chanel not for everybody agar samaj nije wale kuch 2-5 percent bhi ase ho jayenge desh me jomai video ke madem se banana chara ho bhot hai I am not ever expecting ke amara sara nije wale to bheed chale up par se agar koi ya mery tere calming influence ڈال ega thanda paani thanda paani to to taw go to garam honne me bhot jor lagana pard paani e glass thanda do taw ho jata hai to ye ڈال na pardega ta ki chiz logo ko better tere se s maj thank you very much